السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کے ٹھک ٹاکے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میزبان محمد عاصف افضل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پاور پوائنٹ کے اندر سیمبلز کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں اور ایکویشنز کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں اوکے دوستو ہم سٹار کرتے ہیں آج کا لیکچر جو ہے آج کے لیکچر کے اندر پھر ہم جو ہے پہلے زرہ دیکھ لیتے ہیں کہ سیمبلز ہم کس طرح سے انزرٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ایکویشنز کے اوپر جو ہے ڈسکیشن کر لیں گے ہوگے دوستو میں نے یہاں پہ ایک سلائیڈ جو ہے وہ ایڈ کی ہوئی ہے ٹائٹل والی سلائیڈ جو ہے وہ ایڈ کی ہوئی ہے ہم آجاتے ہیں اپنے انزرٹ کی جو ہے وہ ٹیپ کی اوپر جو ہے انزرٹ کی ٹیپ کی اوپر ہم نے لاسٹ ٹیم جو ہے وہ ہیڈر کی بات کی تھی ہیڈر میں ہی ہی ہمارے پاس یہ ورڈ آٹ ہم نے اس کو کافی جگہ پر ڈسکس کر لیا ہوئے اور اسی طرح ہم نے جائے وہ ڈیٹ ٹائم یہ بھی اسی طرح سے بلکل جیسے ہم نے ہیڈر میں کیا تھا اسی طرح یہاں پہ ایڈ ہو سکتا ہے آج ہم بات کرتے ہیں سیمبل اور ایکویشن کی یہاں پہ بھی سیمبل فی الحال جو ہے وہ آپ کا ڈسیبلڈ ہے جیسے میں کلک کروں گا تو یہ انیبل ہو جائے گا اور آپ اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ ہمارے پاس بے تہاشا سیمبل جو آپ پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اور بھی کافی سری لسٹ پڑی ہوئی ہیں جن کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے سیمبل پڑے ہوتے ہیں عام دور پر جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وہ سیمبل کے اندر ہی پڑے ہوتے ہیں یہ ایک کٹیگری ہے سیمبل کے نام سے اس کٹیگری کو آپ یوز کرتے ہوئے یہ سیمبل یہاں پہ انزرٹ کر سکتے ہیں دوستو جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا ہوا تھا اس کے بعد میں نے یہ سیمبل پہ کلک کیا اور یہ میرے سامنے ونڈو آگئی یہاں سے میں کوئی سیمبل جائے وہ یہاں پہ ایڈ کر سکتا ہوں مسئلہ فرض کہا لیں میں یہ جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کو سیلٹ کر لوں گا پہلے جو ہے اور انزرٹ پہ کلک کر دوں گا تو یہ سیمبل جو ہے یہاں پہ انزرٹ ہو جائے گا اس کے آگے پہ فرض کہا لیں میں کوئی سیمبل جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس سیمبل کو سیلٹ کروں گا اور انزرٹ کر دوں گا یہ سیمبل کے جو لسٹ ہوگی وہ آپ کی وہ لیسٹ ہوگی جو ابھی آپ نے فی الحال یوز کی ہوئی ہے مسئلہ فرض کرنا میں یہاں سے یہ بڑا سیمبل یوز کرتا ہوں اور انزرٹ کرتا ہوں تو یہ سیمبل دیکھیں یہاں پہ آ جائے گا تو لسٹ کے اندر جو ہے آپ نے جو لیٹس سیمبل استعمال کی ہوں گے وہ سارے نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ کو جو ہے تو اس طرح سے آپ کوئی سا بھی سیمبل جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس وہ بڑی زبادہ ساپشن ہے جو کہ ہمارے پاس پراؤنے وریانز کے اندر اویلیبل نہیں تھی کہ آپ ایکویشن جو ہے ماتھیمیٹکس کی وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ دوستو ماتھیمیٹکس کی ایکویشن کو ایڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس پہلے ہم جو ہے کچھ ایکسٹر ساپشن ہے یعنی کچھ ایڈ آن جو تھے ہمارے پاس یا ایڈ انز جو تھے ہمارے پاس ہمارے پاس وہ ہم استعمال کرتے ہوئے ایکویشن ایڈ کیا کرتے ہیں اپنے کسی بھی مایکروسافٹ آفیس کے ٹول کے اندر جو ہے لیکن اب جو ہے یہ والی آپشن ہمیں جو ہے وہ آفیس کے اندر ہی مل گئی ہوئی ہے ٹول کے اندر ہی جس طرح یہاں پہ ہمارے پاس ایکویشن کی ہے آپ جیسے ہی اس ایکویشن کو جو ہے اگر آپ کچھ پہلے سے بنی ہوئی جو ایکویشن ہیں ان کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کریں یہاں پہ ہمارے پاس کچھ بنی ہوئی ایکویشن جو ہے وہ اویلیبل ہے جو کہ آپ کی موسلی یوز ہوتی ہیں جس طرح اگر آپ دیکھیں بائینامیل تھیورم ہے ہمارے پاس جو ہے ایڈیا افسر کر آپ اس طرح سے فائنڈ کرسکتے ہیں یہ ایکویشن لکھی ہوئی ہے فوریر سریز کی پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس جو ہے پیتھاگورین تھیورم جو ہے ہمارے پاس یہ یہاں پہ لکھا پڑا ہوا ہے یہ کچھ سریز جو ہماری موسلی یوز ہوتی ہیں اس نے یہاں پہ اوریڈی بنا کر دے دی ہوئی ہے آپ ان میں سے فرض کر لیں ہم یہ جو بائینامیل تھیورم جو ہے اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بائینامیل تھیورم بڑے ہی ضبادس فورمیٹ کے اندر جو ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا بالکل جہاں جہاں پہ اوپر نیچے جہاں پہ بھی کوئی جو ہے پاور میں آنا تھا یا بیس میں آنا تھی چیز جو ہے وہ وہاں وہاں پہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جس طرح یہ کیے کے آگے زیرو لکھا ہوا ہے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو دوستو آپ یہاں سے جو ہے وہ ایکویشن اگر آپ یہ والی یوز نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اپنی ایکویشن بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں لیٹس سی میں یہاں پہ ایک بلکل چھوٹی سی جو ہے ایکویشن ایڈ کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں اے ایکوال ٹو بی جو ہے اے میں نے لکھ لیا یہ نوٹ ایکوال کا جو سمبل استعمال کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ نوٹ ایکوال کا سمبل ہے میں اسے کلک کر دوں گا اور آگے بی لکھ دوں گا لیکن یہ ایک نئی ایکویشن جو ہے میں نے یہاں پہ ایڈ کر لی جو ہے اسی طرح سے آپ کسی بھی قسم کی کوئی سی بھی ایکویشن جو ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ اور بھی آپشن آجیں گے یہاں پہ ڈیزائن موڈ کے اندر فارمیٹ موڈ کے اندر تقریبا وہی چیزیں ہیں جہاں ہم نے باقی ٹولز کی ڈسکس کی ہوئی ہیں ہم ذرا ڈیزائن موڈ کو جو ہے وہ ذرا سلیٹ کر لیتی ہیں تو ڈیزائن موڈ کے اندر جو ہے آپ ایکویشن جو ہے یہاں پہ فرض کر لیں کوئی فریکشن کی ٹائپ کی کچھ چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ ایڈ کر لیں یہ زیادہ تر یوز ہونے والی ہمارے پاس جو ہے نا وہ فریکشنز ہیں اسی طرح اور اگر آپ اپنی لکھنا چاہ رہے تو آپ وہ جو ہے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں مسئلہ کے دور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ کوئی میں نمبر جو ہے وہ فریکشن میں لکھنا چاہ رہا ہوں میں اوپر کلک کر کے جو ہے یہاں پہ لکھتے ہوں لیٹس اے فائیف اور یہاں میں فرض کرنے لکھنا چاہ رہا ہوں ایٹ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایکویشن بن کی کچھ اس طرح سے آ جائے گی تو آپ اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی سی بھی ایکویشن یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں ڈیزائن موڈ میں آکے یہاں بہت ساری بنی ہوئی ایکویشن ہمارے پاس پڑی ہیں آپ ان کو اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ یہ جہزر کے اندر آپ جو ہے چیزیں لکھ سکتے ہیں یہ آپ انٹیگریشن کے اندر چیزیں لکھ سکتے ہیں ملٹیپل انٹیگریشن کے اندر بھی آپ چیزیں لکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ سگما آپریشن کے پاس ہمارے پاس جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں آپ جو ہے بریکٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ جو دیم یا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سائن کاؤس ٹین جو ہے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ان کا انورس جو ہے ہمارے پاس وہ بھی یہاں پہ available ہے اسی طرح ہمارے پاس جو ہے یہ کچھ option جو ہے مثلا یہ والی option جو ہے ہمارے پاس باہر والی جو option ہے یہ بھی آپ use کر سکتے ہیں یہ اوپر ہمارے پاس جو ہم use کرتے ہیں vectors کے اندر یہ symbol ہم use کرتے ہیں آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں limitations جو ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ limits جو ہمارے پاس آپ ان کو بھی یہاں پہ use کر سکتے ہیں اسی طرح یہ کچھ اور operators ہمارے پاس یہاں پہ available ہیں اور خاص کر کے یہ matrices جو ہیں آپ جو بنی ہوئی matrices ہیں ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اپنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جن کے اندر آپ پھر بعد میں نمبر لکھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے یہاں پہ ابھی اس کے اندر لکھتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہے میں ایک matrix ایڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ click کرتے ہوئے میں نمبر لکھ لیتا ہوں four six let's say three and eight یہ میں نے ایک matrix بڑی زبر رسکتے ہیں اگر آپ دیکھیں نا بڑی وہ formatted بڑی جی ہے وہ control جی ہے یہاں پہ matrix جی ہے وہ ایڈ ہو جائے گی تو دوستو اس طرح سے آپ mathematics کی اب کوئی اسی بھی equation جو ہے وہ اس کے اندر جو بنی ہوئی ہے وہ والی یا جو اگر آپ نے اپنی کوئی لکھنی ہے وہ آسانی سے ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ کو کسی بھی اور software کو use کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے word کے اندر یا office کے اندر جو ہے چونکہ ہم اپنے mathematics کے paper بناتے ہوئے یا کچھ mathematics کا کام کرتے ہوئے ہمیں کچھ اور software کو جو ہے اپنے office کے اندر ایڈ کرنا پڑتا تھا اور microsoft والوں نے اب یہ solution جو ہے وہ نکال دیا ہوئے کہ اب آپ کو کسی بھی اور software کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا یہ تھا کہ ان software کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے پاس اتنا control نہیں تھا equations کے اوپر جو ہے اب بہت سارا control ہے اور ایک اور بڑی مزے کی جو بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ انک equation کی option ہے ہمارے پاس یہاں پہ آپ جیسے انک equation کے اوپر جو ہے وہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ اپنی writing کے اندر لکھا کریں گے تو وہ equation کو جی ہے وہ یہاں پہ add کرتا جائے گا مثال کے طور پر میں یہاں پہ یہ کام کرتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں let's say a یہ فرض کر لیں میں نے a لکھا یہ اس نے a لکھ لیا آگے میں symbol لکھتا ہوں equal کا یہ دیکھیں اس نے equal اسے کر لیا یہاں وہ تھوڑا سا جی ہے وہ اسے understand کرنے میں problem ہوتی ہے میں فرض کر لیں یہ آپ دیکھیں دو سیدھی لینے لکھنے کوشش کرتا ہوں یہ equal اس نے لکھ لیا اسی طرح فرض کر لیں میں کچھ یہ کام کرتا ہوں sigma لکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس نے sigma جو ہے وہ لکھ لیا تو یہ دوستو بڑی زبدست چیز ہے کہ آپ اس کو بھی استعمال کرتے ہوئے اپنی equation جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں مثال let's say میں e لکھنا چاہ رہا ہوں یہ ہم different symbols کے لیے استعمال کرتے ہیں دیکھیں اس نے e اس کے آگے لکھ دیا ہوا ہے تو اس لحاظ سے آپ ان کے equation کو بھی استعمال کرتے ہوئے اپنی writing کے اندر اگر آپ کے پاس light pen وغیرہ ہو یا اگر آپ کے پاس stylus پیڈ وغیرہ ہو digital پیڈ ہو تو آپ اس کے اوپر لکھتے ہوئے جو ہے نا یہ equation بڑی زبدست قسم کی لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کی جو ہے وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو اوپر option میں جا کے select نہیں کرنا پڑے گا بلکہ آپ اپنی hand writing کے اندر جاہاں وہ لکھیں گے تو وہ ان کو جو ہے وہ recognize کر کے جو ہے ان کے جو relevant symbols ہوں گے ان میں convert کر دیا کرے گا یہ کام کرنے کے بعد آپ اسے insert کر دیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ insert ہو جائے گی جو ہے تو دوستو اس لحاظ سے یہ جو اس کا tool ہے equation والا یہ بڑا ہی زبدست ہے بڑی ہی زبدست options ہیں اور آپ اس کی مدد سے آسانی سے بڑی زبدست قسم کی جو ہے نا وہ equation جو ہیں وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس لیے ویڈیو کو ضرور like کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل subscribe نہیں کیا تو please میرے چینل کو بھی subscribe کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے notification آپ تک وقت پہ پہنچ سرے ہیں ملتے ہیں اپنے like share کے اندر اللہ حافظ